آج کی اس ویڈیو میں سکیر کرو مووی کو ایکسپلین کیا گیا ہے جس میں ایک ظالم کسان اپنی کھیتوں کو پرندوں سے بچانے کے لیے زندہ لوگوں کو ہی کراس بورڈ پر بانگ کر کھیتوں میں لٹکا دیتا ہے تو مووی کی شروعات میں ہم ایک کسان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پتلے کو ایک کھیت میں لگاتا ہے تاکہ وہ اپنی فصلوں کو جانوروں اور پرندوں سے بچا سکے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی پتلہ نہیں بلکہ ایک زندہ لڑکی ہوتی ہے اور اسے کپڑوں میں لپیٹ کر وہاں پر ایک پتلے کی طرح باندیا گیا ہے اسی وقت وہاں پر بہت سارے پرندے آتے ہیں اور اس لڑکی کے آنکھوں کو بہر نکال لیتے ہیں اب ہم چار دوستوں کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایس فریبسی ایلی اور ڈیوان ہوتا ہے وہ سبھی لوگ ویکنڈ اجوائے کرنے کے لیے ہائیکنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی بیچ میں ایس کو ٹویلیٹ آنے لگتی ہے تب ہی وہ لوگ گاڑی کو گیس ٹیشن پر رکھتے ہیں اور ایس اور ڈیوان ٹویلیٹ کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں پیچھے گاڑی میں بیٹے فریبسی اور ایلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے گاڑی کے اوپر کچھ گرتا ہے اور وہ کسی انسان کا کٹا ہوا انگوٹھا ہوتا ہے جسے دیکھ کر ایلی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے دراصل اس انگوٹھے کو اوپر اڑتے ہوئے پرندوں نے نیچے گرائے تھا اب فریبسی وائپر آن کر کے اسے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا بلیڈ سکرین پر پھیل جاتا ہے اس لیے ایلی بہر نکل کر ایس اور ڈیوان کو باتوں میں بیزی رکھتا ہے تاکہ وہ اس کٹے ہوئے تھم کو دیکھ کر نہ ڈر جائیں تب تک فریبسی سب کو صاف کر دیتا ہے اور اب وہ سبی کو بتاتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہی دوری پر ایک لیک ہے جہاں پر ہم آج کا دن سپینڈ کر سکتے ہیں پاکی تینوں فرنڈز اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اب وہ لوگ اپنی گاڑی وہیں پر پار کر کے پیدلی لیک کی طرف نکل جاتے ہیں تب انہیں وہاں پر ایک بورڈ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگے جانا منع ہے لیکن وہ سبی اس پر دہان نہ دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی آگے جانے پر انہیں کھیت میں لگایا ہوا ایک پتلہ دکھائی دیتا ہے اور سبی اس فارم کے پاس ہوتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں لیکن تب دیوان دیکھتی ہے کہ اس ایریا میں موبائل نیٹورک نہیں ہوتا اس لئے وہ فربسی پر کافی گصے ہوتی ہے کیونکہ اس نے گھومنے کے یہ لوکیشن سیلیکٹ کی تھی آگے جانے پر ایس کو ایک کوا انگلی کھاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اس لئے وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے حالانکہ ایلی اور فربسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسانی انگلی تھی اس وقت ہم کھیت میں ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے فیس پر ایک نکاب ہوتا ہے اب وہ اپنا نکاب نکالتا ہے اور زور زور سے ہیلپ کے لیے چنانے لگتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے ایک فارمر آ جاتا ہے جو اسے ایک رسی سے کھینچ کر نیچے گرا دیتا ہے اور بعد میں وہ اپنے کلہاری سے کٹ کر اسے مار دیتا ہے دوسری طرح وہ چاروں چلتے ہوئے تھک جاتے ہیں تب فربسی اپنے انڈرویر میں ایک وائن کے نکال کر ایس کو دیتا ہے اور وہ ان دونوں کو وہیں پر رکنے کا کہہ کر وہ دونوں انچائی پر لیک دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایس اور ڈیوان کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے وہیں اوپر جانے پر فربسی دیکھتا ہے کہ ایک پاؤنڈ بلکل ان کے سامنے ہیں اس لیے ایس اور ڈیوان بھی اوپر چلی جاتی ہیں اور سب ہی طلاب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور فربسی کپڑے اتار کر طلاب کے اندر چلا جاتا ہے اور بعد میں ایس اور فربسی بھی چلی جاتی ہیں لیکن ایلی ابھی تک بہری کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایس سے پیار کرتا تھا اور ان سب کے ساتھ نہانے میں اسے شرم آ رہی تھی لیکن بعد میں ایس بھی اسے اندر آنے کے لیے کہتی ہے اور وہ بھی اندر چلا جاتا ہے اور وہ چاروں مل کر خوب انجوائے کرتے ہیں کچھ دیر نہانے کے بعد وہ سب بہر آ کر کپڑے پہنتے ہیں تب ڈیوان کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اس لیے میں اور ایس یہی پر رکھتے ہیں اور تم دونوں واپس جا کر گاڑی یہاں پر لے آو فربسی اس کی بات مان لیتا ہے اور ایلی کے ساتھ وہاں سے واپس نکل جاتا ہے پیچھے ایس اور ڈیوان اکیلی بیٹھی ہوتی ہیں تب ہی ایس کو وہاں پر کسی کے ہونے کا شک ہوتا ہے لیکن ڈیوان اس کی بات نہیں مانتی وہیں دوسری طرف جب وہ دونوں گیس اسٹیشن تک پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر اپنی کار نہیں ملتی اس لیے وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں فربسی ایلی کو ڈانٹنے لگتا ہے کیونکہ وہ کار اس کے انکل کی تھی جسے وہ ٹرپ کے لیے ادھار مان کر لائے تھا اسی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے دوسری طرف ان دونوں کو پھر سے کسی کی آٹھ سنائی دیتی ہے اس لیے وہ دونوں وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں اور دورتے دورتے ان دونوں کے پاس آ جاتی ہیں انہیں دیکھ کر وہ دونوں شانت ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری کار چوری ہو گئی ہے یہ سن کر ایس اور ڈیوان بھی پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ اب شام ہونے والی تھی اور سب ہی بھو کے پیاسے ہوتے ہیں کیونکہ ان سب کے کھانے پینے کا سمان گاڑی کے اندر ہی تھا اب وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک فارمر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ سب ہی ہیلپ کے لیے چلانے لگتے ہیں لیکن وہ ان کی بات کو بینہ سنے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اس لیے اب وہ لوگ اس کھیت میں جا کر اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہاں پر ایک جالی ہوتی ہے جس کے اوپر سے انہیں نکلنے میں کافی مشکل ہوتی ہے باقی لوگ تو کسی طرح نکل کا دوسری طرف چلے جاتے ہیں لیکن فرپسی کے نکلتے وقت ایک وائر اس کے پاؤں میں گنس جاتی ہے اور وہ درد کے مارے چلانے لگتا ہے ایلی وائر کو باہر نکالتا ہے تو اس کا پیر اور بھی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اس لیے وہ اپنی شرٹ سے اس کی بلیڈنگ کو رکتا ہے بعد میں وہ تینوں آگے اس کیسان کو ڈھوننے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن فرپسی زیادہ دیر تک نہیں چل پاتا اس لیے ایس اور وہ دونوں ایک پتلے کے پاس رک جاتے ہیں اور دیوان ایلی کے ساتھ فان سے کچھ ہیلپ ڈھوننے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن مقائے کے کھیت بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی آگے نکل جاتے ہیں تب ہی انہیں گھر دکھائی دیتا ہے اور ایلی ہیلپ کے لیے پکارتا ہے لیکن دیوان اسے شانت ہونے کے لیے کہتی ہے اور زبدستی اسے کیس کرنے لگتی ہے ایلی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور کہتا ہے کہ میں فرپسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا لیکن دیوان اس کی بات کو نہیں مانتی اور اس کے ساتھ زبدستی کرنے لگتی ہے دوسری طرف فرپسی کا درد لگتار بڑھ رہا تھا اس لیے وہ ایس کو ایک سیگرٹ پلانے کے لیے کہتا ہے وہیں اب ایلی اور دیوان انجوائے کر رہے تھے ہیں تب بھی ایلی کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے اس لیے وہ دیوان کو رکنے کے لیے کہتا ہے اور جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے تو وہ کسان اسے مار کر وہیں پر بے ہوش کر دیتا ہے اسے دیکھ کر دیوان بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب بھی وہ اسے بھی پیٹ کر بے ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ان دونوں کو گھسیڑتے ہوئے وہاں سے لے جاتا ہے دوسری طرف ان دونوں کا انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے اور رات بھی ہو جاتی ہے تب بھی ایس نوٹس کرتی ہے کہ وہاں پر لگتار وہ پتلا موو کر رہا ہے اس لیے فریبسی کہتا ہے کہ مجھے فریش ہونا ہے اس لیے ایس اسے اٹھا کر وہاں سے فصل کے پیچھے لے جاتی ہے دوسری طرف وہ کسان ڈیوان کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کچھ اور لوگوں کو بھی پہلے سے ہی بندی بنایا ہوا ہے اب وہ ڈیوان کو بھی وہاں پر باندھ دیتا ہے لیکن تب بھی اسے ہوش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چلانے لگتی ہے اس لیے وہ کسان پریشان ہو کر اس کے مو کو ایک دھاگے سے سی دیتا ہے بعد میں وہ دوسری لیڈی کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے دوسری طرف فریبسی فریش ہونے میں کافی ٹائم لگا دیتا ہے اس لیے ایس وہاں پر کڑے پوتلے کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس میں سے کچھ کیڑے باہر نکل رہے ہیں اس لیے وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور فریبسی کو تھوڑا جلدی کرنے کے لیے کہتی ہے دوسری طرف وہ کسان ایلی کو بھی گھر میں لے آتا ہے تب ہی ڈیوان اسے ہوش میں لانے کے لیے زور زور سے چلاتی ہے جس سے اس کسان کو غصہ آتا ہے اس لیے وہ ایک انجیکشن لگا کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک ماسک کو لاتا ہے اور اسے ڈیوان کو پہنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ایس کو فریبسی بھی جواب نہیں دیتا اس لیے وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے تب ہی پیچھے سے کوئی اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ آدمی اسے چپ ہونے کے لیے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں پر آ کر بہت بڑی گلتی کیا ہے بعد میں وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اور وہ دونوں اس گھر کے پاس چلے جاتے ہیں وہ آدمی اسے اندر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پتلے ہیں انہوں میں سب ہی زندہ لوگ ہیں اور یہ سب میرے ڈیڈ نے کیا ہے کیونکہ میری ماں کے موت کے بعد انہیں صدمہ لگا تھا جس کے بعد وہ یہاں پر آنے والے کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ دونوں باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے کوئی دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے وہ آدمی اس کو چھپنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اس کا ڈیڈ ہوتا ہے جو کہ وہاں پر فریبسی کو لاتا ہے اب وہ دونوں اسے باندھنے لگتے ہیں تب وہ کسان ایلی کی باڈی کو ایک لکڑی کے کراس پر باندھ کر اس کے ہاتھ میں کیل ٹھوک دیتا ہے یہ سین وہاں پر چھپی اس سے نہیں دیکھا جاتا ہے اور وہ وہاں سے باہر نکل کر اسے روکتی ہے لیکن وہ کسان اسے مار کر وہیں پر بھی ہوش کر دیتا ہے اب وہ دونوں ایلی کو بہر لے جا کر اس کا پتلا بنا دیتے ہیں وہیں جب ایس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتی ہے تب ہی اس کے پاس اس کسان کا بیٹا آتا ہے جو اسے کھول کر وہاں سے بہر لے جاتا ہے اور اسے ایک ٹارچر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جس راستے سے یہاں پر آئی تھی اسی راستے سے واپس چلی جانا جہاں پر آگے جا کے تمہیں ایک روڈ مل جائے گی تب ہی اسی وقت وہاں پر اس کا ڈیول ڈیڈ آ جاتا ہے اسی لئے وہ سن اپنے ڈیڈ پر چاکو تان کر اس کو وہاں سے باہر نکال دیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ سے مافی مانگنے لگتا ہے تب وہ اس چاکو سے اسے ہی مار دیتا ہے وہیں ایس اس کھیت میں بھاگتی ہے مگر ابھی تک اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا تھا تب اسے ایک پتلہ دکھائی دیتا ہے جس سے وہ ایلی سمجھ کر اس کے پاس جاتی ہے لیکن وہ وہی کسان ہوتا ہے جسے دیکھ کر ایس وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے آگے جا کر ایس نیچے گر جاتی ہے تب وہ آدمی اس کے ساتھ زبرستی کرنے لگتا ہے تب وہ ایک چاکو سے اٹیک کر کے اسے بہت زیادہ مارتی ہے اب وہ اسے زخمی سمجھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ فربسی ہوتا ہے جس کا پتلہ بنایا ہوا تھا اب ایس اسے فریق کرنے کے لئے کلیل نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی تب ہی وہ کلر وہاں پر آ کر ایس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ کسی طرح سے چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے اس کھیت سے باہر نکل کر نیچے گر جاتی ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتی ہے اور وہ کھڑی بھی نہیں ہو پاتی تب ہی اسے وہاں پر کھڑی سامنے ایک کاری دکھائی دیتی ہے لیکن اس میں بیٹھا کپل ہائی والے میں میوزک سن رہا تھا جس کے وجہ سے وہ ایس کی چلانے کی آواز نہیں سن پاتے تب ہی وہ کلر اسے واپس لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اینڈ میں ہم آپ سبی کے پترے دیکھتی ہیں جس سے ہمیں پتا جلتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں جس لڑکی کا پترہ دکھائے گیا تھا وہ ایس کا ہی ہوتا ہے اور بینا کسی سروائور کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے